اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں میں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا عید کی نماز دو رکعت ہوتی ہے عید کی نماز اور نفل یا فرض کی دو رکعت کے اندر فرق یہ ہے کہ عید کی نماز میں چھے تکبیرات ایکسٹرا زائد کہی جاتی ہیں ان میں سے تین تکبیرات یعنی اللہ اکبر تین مرتبہ پہلی رکعت میں کہا جائے گا اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح اللہ اکبر تین مرتبہ کہا جائے گا جب یہ تین تکبیرات کہیں گے تو اس میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے ان کو باندھیں گے نہیں اور اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی کریں گے تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نیت کرنی ہے جیسے کہ یہاں پر نیت لکھی ہوئے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر ماہ چھے تکبیرات زائد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور اس امام کی اقتداء میں اس امام کی پیچھے تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے سبحانہ اللہ امہ پوری پڑھیں گے اور اس کے بعد امام جہاکیرات شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہے گا ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے پھر چھوڑ دینا ہے تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوگا اور پھر آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اس کے بعد امام کی رات کریں گے پہلی رکعت جس طرح حسب معمول ہوتی ہے ویسی پوری کریں گے اس کے بعد جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو اس میں امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اس کے بعد ایک صورت کوئی بھی صورت اس کی تلاوت کرے گا اور پھر تین تکبیرات زائد ہوگی اور وہی طریقہ ہوگا کہ امام اللہ اکبر کہے گا آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے پھر دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی کرنا ہے دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی کرنا ہے پھر اس کے بعد امام چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا جو رکعوں میں جانے کے لئے ہوگی تو آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور رکعوں میں چلے جانا ہے اور باقی نماز جس طرح سے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی دو رکعت سنت یا نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کی نماز ہوگی اگر آپ دیر سے پہنچے اور امام ایک رکعت پڑھ چکا تھا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اسی طریقے سے نماز پڑھیں جیسے امام پڑھ رہا ہے جب امام السلام علیکم کہے گا اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا ہے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے اور سبحانک اللہ ہمہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے تین مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے یعنی اللہ اکبر ایک مرتبہ جاپ کریں گے تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح کریں گے تیسری مرتبہ بھی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورج پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد باقی جو جس طریقے سے آپ عام طور پر نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے اگر دونوں رکعتیں آپ سے رہ گئی ہیں آپ امام شاید جہوو دوسری رکعت کے رکوع کے بعد شامل ہوئے ہیں تو پھر آپ ایسے کریں گے کہ آپ نے وہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں اسی طریقے سے اپنی نماز امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرنی ہے تو یہ اتکی نماز کا طریقہ ہے اور باقی اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ اپنے قریبی امام سب سے پوچھ سکتے ہیں جزاکم اللہ و خیرن موسیقی